بوٹنی کلاس میں پلانٹ فیملیز کی سریج میں اس ویڈیو کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے فیملی اپی اے سی کے بارے میں فیملی اپی اے سی کو ہی فیملی امبیلی فیری بھی کہتے ہیں جو کی ایک ڈائیک آٹ فیملی ہے اور فیملی اپی اے سی کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ادھکتر کیا ہوتے ہیں جیسے کی کیرٹ ہو گیا گاجر ہو گیا اور جو مسالے ہوتے ہیں جیسے کی دھنیا ہو گیا جیرہ اجوائن ہینگ تو اس پرکار سے ان مسالوں کو اور جو گاجر ہوتی ہے ان پلانٹس کو اس میں سامل کیا گیا ہے تو ان کے ویجیٹیٹیو کریکٹرز اور فلورل کریکٹرز کیا کیا ہیں ان کا فلورل ڈائیگرام کس پرکار سے بناتے ہیں ان کے ایکنومک ایمپورٹنس کیا کیا ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ جو ان کا انفلورسنس ہوتا ہے وہ کس پرکار کا ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اور ان میں جو فروٹس ہوتا ہے وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے اور ان میں پتیاں کس پرکار کی ہوتی ہیں تو اس پرکار سے ان سب کے ویسائے میں ہم اس ویڈیو کلاس میں ڈسکس کریں گے اس کے پہلے ہم فیملی پویسی, فیملی یوپورویسی فیملی سولینیسی فیملی لیلیسی اور فیملی کمپوزیٹی کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اگر آپ نے ان ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے ویجیٹیٹیو کریکٹرز کے بارے تو جو ان کے پلانٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اینوال, بائینیل, پیرینیل یعنی کی ایک ورسی بھی ہوتے ہیں دوی ورسی بھی ہوتے ہیں اور بہو ورسی بھی ہوتے ہیں اور ہرپس ہوتے ہیں یعنی کی ساک پرکار کے ہوتے ہیں ہرے بھرے ہوتے ہیں اور سب سے مین کریکٹرز ان کا aromatic order due to presence of oil gland یعنی کی ایپی ایسی فیملی کے پودھوں میں واسپ سیل تیلوں کی گرنتیاں پائی جاتی ہیں جن سے aromatic سگند ہاتی ہے یہ ان کا بیسیس کریکٹرز ہے اور اس فیملی کو کیا کہتے ہیں carrot فیملی بھی کہتے ہیں گاجر فیملی بھی کہتے ہیں تو اس فیملی میں جیسے کی carrot ہو گیا اور جو مسالے ہو گیا جیسے دھنیا ہو گیا اجوائن ہو گیا ہینگ ہو گیا جیرا ہو گیا تو ان پلانٹس کو اس فیملی میں سامل کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کے root اور stem اور leaves کس پرکار کی ہوتی ہیں تو جو ان میں root پائی جاتی ہے وہ tap root ہوتی ہے اور وہ branched ہوتی ہے یعنی کی موسلا جڑے پائی جاتی ہیں stem کس پرکار کا ہوتا ہے تو ان میں جو تنہ ہوتا ہے وہ herbaceous branched erect اور fistular herbaceous کا مطلب ہے کہ ہرا بھرا پرکار کا ہوتا ہے ساگ پرکار کا ہوتا ہے جیسے کہ یہ گاجر کا جو یہ پودہ ہے تو اس میں جو stem ہے وہ کیا ہے ہرا بھرا پرکار کا ہے لچیلا ہے کومال ہے تو یہ herbaceous ہو گیا branched ہے یعنی کی ساکھیت ہے اور اس کے بعد erect یعنی کی سیدھا تنہ ہوا ہے کھڑا ہوا ہے fistular fistular کا مطلب یہاں پر ہے کہ کھوکھلا بھی ہو سکتا ہے کھوکھلا ٹائپ میں بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ان میں leaves کس پرکار کی ہوتی ہیں تو جو ان میں پتیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں pinnately compound اتوہ decompound pinnately compound کا مطلب ہے کہ پتیاں ہوتی ہیں کیا پچھاکار سنیوںکتھ ہوتی ہیں ٹیک ہے پچھاکار سنیوںکتھ ہوتی ہیں اور decompound کا مطلب ہے کہ جو دھنیا ہوتا ہے جیسے کہ اس والے ڈائیگرام میں دیکھیں جو دھنیا کی پتیاں ہوتی ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں decompound پتی کہلاتی ہیں کیوں decompound کہلاتی ہیں کیونکہ دیکھئے جو pinnately compound ہے وہ بھی کئی پرکار کی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے bipinnately, tripinnately, tetrapinnately تو جو decompound کا مطلب ہے کہ جو coriander کی جو پتیاں ہیں ان میں کٹاؤ بہت جیادہ ہو جاتا ہے تو جب پتی میں زیادہ کٹاؤ ہو جاتے ہیں تو وہ پتی کیا کہلاتی ہے decompound پتی کہلاتی ہے تو ان میں سے یہ پوائنٹ ہو گیا جن میں سے ایک question بن سکتا ہے کہ coriander میں کس پرکار کی leaf پائی جاتی ہے تو اس میں decompound leaf پائی جاتی ہے اس کے بعد دیکھئے x stipulate اس کا مطلب کیا ہے x stipulate کا مطلب ہے اس والے diagram سے سمجھئے کہ یہاں پر اس پرکار کی جو یہ سنرچنا ہے یہ اگر پائی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اسٹی پولیٹ پتی ہے یعنی کہ یہ جو ہے اسٹی پیول اگر present رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پتی اسٹی پولیٹ ہے اور اگر یہ اسٹی پیول present نہیں رہتا ہے اس والے diagram میں دیکھئے یہاں پر اسٹی پیول نہیں present ہے تو اس پتی کو کیا کہیں گے x stipulate ٹھیک ہے ہندی میں بولیں گے ananupandi تو ان کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں x stipulate ان میں جو ہے یہ اسٹی پیول نہیں ہوتا ہے فلورل کریکٹرز کیا ہے یہ بہت important اس کا point ہے اور یہ ادھکتر exam میں اسی point سے اسی فلورل کریکٹر سے ہر بار یہ question پوچھا جاتا ہے کہ امبل پرکار کا infloresence کس فیملی میں پایا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے فیملی APAC میں ٹھیک ہے اور یہاں پھر پوچھا جائے گا کہ فیملی APAC میں کس پرکار کا inflorescence پایا جاتا ہے تو یہ امبل پرکار کا inflorescence پایا جاتا ہے اور دیکھیں امبل کا مطلب کیا ہوتا ہے امبل کا مطلب ہے چھترک ٹھیک ہے چھاتا کے آکار کا امبریلا کے آکار کا تو اسی پرکار سے اس کا نام ہے امبل تو اس کا inflorescence ہے امبل پرکار کا اور امبل میں بھی ایک سیمپل امبل ہے اور ایک کمپاؤنڈ امبل ہے تو سیمپل کا مطلب ہے کہ سرل سرل پرکار کا جو چھترک ہو گیا اور کمپاؤنڈ امبل کا مطلب ہے کہ یہ دیکھئے ایک امبل یہ ہو گیا یہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان تو اس پرکار سے کئی پرکار کئی سارے جو امبل ہو گئے اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ امبل تو ان میں جو inflorescence ہے وہ امبل پرکار کا ہوتا ہے یہ اس کا بسیس کریکٹرز ہے اس کے بعد جو فلاور ہے وہ کس پرکار کے ہوتے ہیں تو فلاور ہوتے ہیں ایکٹینو مارفک جائیگو مارفک بریکٹی ایٹ ہرما فروڈائٹ کمپلیٹ پینٹامیرس اپی گائنس دیکھیں ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں بارے میں بتایا گیا پورا ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ ایکٹینو مارفک فلاور کیا ہوتے ہیں جائیگو مارفک کیا ہوتے ہیں بریکٹ اگر پریجنٹ ہوتے ہیں تو اس فلاور کو کیا کہتے ہیں ہرما فروڈائٹ کیا ہے اور کیلکس کورولا فری ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فیوجڈ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھ لیجیے گا جس سے آپ کو ان سبھی بارے میں پتا چل جائے گا تو ایکٹینو مارفک کا مطلب ہے کہ جو ان کے فلاورز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ریڈیل سیمیٹری بھی پائی جاتی ہے اور جائیگو مارفک بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک بیاس سمیت بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایکٹینو مارفک کا مطلب ہوگیا کہ ان کے جو فلاور ہیں ان کو کسی بھی اینگل سے��다 divide کریں گے تو وہ دو equal half میں divide ہو جائیں گے اور جائیگو مارفک کا مطلب ہے کہ ان کو فلاور کو صرف بیچ کے بھاگ سے ہی دو بھاگوں میں divide کر سکتے ہیں ان کو کسی اینگل سے بھی divide کرنے پر وہ دو برابر بھاگوں میں نہیں بٹیں گے تو ان میں ایکٹینو مارفک اور جائیگو مارفک دو پرکار کے فلاور پائے جاتے ہیں اور بیٹی ایٹ بریکٹیٹ کا مطلب ہے کہ ان میں بریکٹ پریجنٹ رہتے ہیں تو یہ بریکٹیٹ فلاور بھی ہوتے ہیں اور ہرما فروڈائٹ ہرما فروڈائٹ کا مطلب ہے کہ ان میں میل اور فی میل دونوں پارٹس پریجنٹ رہتے ہیں یعنی کہ فلاور کیا ہوتے ہیں دولنگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے انڈروسیم اور گائنوسیم دونوں پریجنٹ رہتے ہیں کمپلیٹ جب میل اور فی میل دونوں پارٹس پریجنٹ ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں complete flower کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے pentameras pentameras کا مطلب ہے کہ ان میں petal, sepal, androsium اور gynoseum ان سب کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے پانچ کی سنکھیا پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پانچ sepals, پانچ petals پانچ androsium carpals کی سنکھیا پانچ تو یہ سب جو پانچ کی سنکھیا میں ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں pentameras flower اس کے بعد ہے apigynos apigynos کا مطلب ہے inferior ovary پائی جاتی ہے ٹھیک ہے inferior ovary کا مطلب ہے کہ جو petal ہیں sepal ہیں اور estamon ہیں یہ سب کیا ہوں گے ovary کے اوپر سے attach ہوں گے ovary رہے گی نیچے تو اس کو کہتے ہیں apigynos inferior ovary اس کے بعد ہے calyx اور corolla کس پرکار کے ہوتے ہیں تو calyx میں پانچ sepal پائے جاتے ہیں sepal کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے پانچ ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں gamo sepales ہوتے ہیں ٹھیک ہے gamo کا مطلب کیا ہو گیا jointed جو sepal ہوں گے وہ کیا ہوں گے jointed ہوں گے آپس میں تو وہ condition کہلاتی ہے gamo sepales اور اس کے بعد ہے velvet estimation یعنی کی sepal کا جو arrangement ہے وہ کس پرکار سے ہوتا ہے وہ velvet estimation پرکار کا ہوتا ہے یعنی coris percy ہوتا ہے اور sepal overlap نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد corolla 5 petals polypetelles petals کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے 5 ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں polypetelles یعنی کی پرثق دلی ہوتے ہیں سوطانتر ہوتے ہیں آپس میں ملتے نہیں ہیں فیوجڈ نہیں ہوتے ہیں اس والے ڈائیگرام میں دیکھیں یہ ایک پیٹل ہو گیا دوسرا تیسرا چوتھا اور یہ پانچوان یہ کیا ہے یہ آپس میں جڑے نہیں ہیں فری کنڈیشن میں تو یہ کہلائیں گے polypetelles اس کے بعد انروسیم پنکیسروں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو 5 اسٹیمن پائے جاتے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ 5 اسٹیمن ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب فری ہوتے ہیں تو یہ کنڈیشن کیا کہلائے گی polyandrus ٹھیک ہے polyandrus کہلائے گی انثر انٹرورس انثر انٹرورس کا مطلب ہے کہ انثر کیا ہوتے ہیں اندر کی اور جھکے رہتے ہیں یہ دیکھیں اندر کی طرف یہ جھکے ہوئے ہیں تو یہ کہلائیں گے انثر انٹرورس انتر مکھی ہیں اندر کی اور جھکے ہوئے ہیں اس کے بعد ڈائی ٹھیکس ڈائی ٹھیکس کا مطلب ہے کہ انتھر والا جو بھاگ ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ رہتا ہے دیکھیں یہ مونو ٹھیکس ہو گیا اور یہ ہے ڈائی ٹھیکس ٹھیک ہے تو انتھر والا بھاگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے ڈائی ٹھیکس فرنڈز اگر آپ کو اس ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سیئر کر دیں جس سے اور بھی لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے اس کے بعد دیکھتے ہیں گائنوسیم گائنوسیم میں انڈپوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے دو ہوتی ہے بائیکارپلری بائیکارپلری سنگ کارپس اوری انفیریر بائی لاؤکولر ایکسائل پریسنٹیشن اور سنگل اوویول اس کا مطلب ہے کہ جو گائنوسیم ہے وہ بائیکارپلری ہوتی ہے جیسے کہ اس ڈائیگرام میں دیکھئے بائیکارپلری ہے انڈپوں کی سنکھیا کتنی ہیں دو ہے سنگ کارپس کا مطلب ہے جوائنٹیڈ ہے آپس میں ٹھیک ہے دونوں جب جڑے ہوئے ہیں کارپلز تو یہ کہلاتے ہیں سنگ کارپس اور اور اووری انفیریر کا مطلب ہے کہ پیٹل سیپل اور سٹیمن یہ سب کیا رہتے ہیں اوپر سے اٹیچ رہتے ہیں اووری کے تو یہ اووری انفیریر تو اپی گائنس کنڈیشن ہے اور بائی لاؤکولر کا مطلب ہے کہ دو چیمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے بائی لاؤکولر کا مطلب ہے کہ دو چیمبر ہوتے ہیں اووری میں ایکسائل پلیسنٹیشن اچھی یہ بھی جانڈا نیا اوویول جو ہوتا ہے وہ پلیسنٹیشن کس پرکار کا ہوتا ہے ایکسائل پلیسنٹیشن سنگل اوویول پایا جاتا ہے اس والے ڈائیگرام سے دیکھئے جیسے کی یہ والا سنگل اوویول اس کے بعد فروٹ یہ بہت اس کا امپورٹنٹ کریکٹر ہے تو جو فروٹ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے سائجو کارپک فروٹ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ایکجام میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سائجو کارپک فروٹ کے اس فیملی میں پایا جاتا ہے تو یہ فیملی اے پی اے سی میں پایا جاتا ہے اب اس کا کریکٹرز کیا ہے سائجو کارپک جو فروٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے سوکھنے پر ارثات میچور ہونے پر دو برابر بھاگوں میں سپلٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فل کیا کہلاتے ہیں سائجو کارپک فل کہلاتے ہیں جیسے کی اس والے ڈائیگرام سے دیکھئے یہ والا جو فروٹ ہے یہ کیا ہے دو برابر بھاگوں میں ٹوٹ گیا نا تو یہ والے جو فل جو سوکھ کر کے دو برابر بھاگوں میں ٹوٹ جاتے ہیں سپلٹ ہو جاتے ہیں یہ فل کہلاتے ہیں سائجو کارپک فل اور یہ کیا کہلاتے ہیں یہ جو ٹوٹے ہوئے بھاگ ہیں یہ کہلاتے ہیں میری کارپ ٹھیک ہے یہ کہلاتے ہیں میری کارپ اور جیسے کی کورینڈرم ہو گیا دھنیا ہو گیا سانف ہو گیا تو ان میں اس پرکار کے یہ فروٹس پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہے پلورل فارمولا اور فلورل ڈائیگرام یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا پلورل فارمولا اور فلورل ڈائیگرام تو ان میں دو پرکار کے فلاور پائے جاتے ہیں پیریفیرل فلاور اور سینٹرل فلاور یعنی پردھی پسپ باہر کی طرف جو رہتے ہیں اور کیندری پسپ جو سینٹرل کی طرف رہتے ہیں اندر کی طرف رہتے ہیں تو ان دونوں کے فارمولا اور دونوں کے ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں کس پرکار سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سینٹرل فلاور کو سینٹرل فلاور کا فلورل فارمولا دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے بی آر بی آر کا مطلب ہے کہ ان میں بریکٹ پرجنٹ ہے ٹھیک ہے یہ بریکٹی ایٹ فلاور ہے تو بی آر سے یہاں پہ ڈینوٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے ایکٹینو مارفک کا سیمبل ایکٹینو مارفک کا مطلب ہے ریڈیل سیمیٹری پائی جاتی ہے یعنی کسی بھی انگل سے اگر فلاور کو کٹ کریں گے تو یہ دو برابر بھاگوں میں کٹ جائے گا تو یہ ایکٹینو مارفک ہو گیا اور یہ بائی سیکسول کا سیمبل ہے یعنی کہ میل پارٹس اور فی میل پارٹس دونوں پرجنٹ رہتے ہیں تو اس کو کہیں گے بائی سیکسول تو یہ بائی سیمبل یہاں پہ لگا دیتے ہیں ڈینوٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے K5 K5 کا مطلب ہے کہ کیلکس میں سیپل کی سنکھیا کتنی ہے پانچ ہے اور دیکھئے بریکٹ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے گیمو سپیلس چوائنٹیڈ ہے اس کے بعد ہے کورولا پانچ ہے اور فری کنڈیشن میں ہے کیونکہ بریکٹ نہیں لگا ہوا ہے انڈروسیوم کی سنکھیا کتنی ہے پانچ ہے اور اس میں بھی بریکٹ نہیں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جوائنٹیڈ نہیں ہے فری کنڈیشن میں ہے تو یہ پالی انڈریس ہے اور اس کے بعد ہے گائنوسیوم کی سنکھیا کتنی ہے بائی کارپیلری دو لکھے ہوئے ہیں دو بائی کارپیلری اور دیکھے بریکٹ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے سنگھ کارپس بائی کارپیلری سنگھ کارپس ہے اور انفیریر اووری ہے تو انفیریر اووری کو کیسے پہچانے جی کے اوپر یہ لائن کھچی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے انفیریر اووری اگر جی کے نیچے ہوتی لائن تو یہ کہلاتی سوپیریر اووری اب اسی کو ہی ہم فلورل ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں فلورل فارمولا اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو فلورل ڈائیگرام ہم بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بریکٹ پریجنٹ ہے تو اگر بریکٹ پریجنٹ ہے تو یہاں پر ہم بریکٹ کا سمبل یہاں پر ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر نہیں بنا ہوا ہے تو یہاں پر یہ بریکٹ ہم بنا سکتے ہیں بریکٹ اگر یہاں پر ہے اگر ای بریکٹ ہے بریکٹ پریجنٹ نہیں ہے تو یہاں پر نہیں بنانا ہے تو یہاں پر بریکٹ چونکہ لکھا ہوا ہے پریجنٹ ہے تو یہاں پر یہ بریکٹ ہم بنا سکتے ہیں یہاں پہ بریکٹ کا سیمبل ہو گیا یہ اس کے بعد ہے ایکٹینو مارفک ہے یعنی کہ یہ فلورل جو سیمیٹری ہے اس کی وہ ایکٹینو مارفک ہے ریڈیال سیمیٹری ہے اور اس کے بعد ہے یہ بائی سیکسول یعنی کہ میل اور فی میل دونوں پریجنٹ ہیں کیسے پہشانے کیونکہ یہ دیکھئے گائی نوسیم بھی پریجنٹ ہے اور یہ اسٹیمن بھی پریجنٹ ہے جب دونوں پریجنٹ ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ بائی سیکسول ہو گیا K5 ملکہ کلکس میں سیپل کی سنگھیہ کتنی ہے 5 ہے تو اس کو ہم کیسے پہچانیں یہ والی جو سٹرکچر ہے دیکھیں یہ سیپل ہو گیا 1,2,3,4 اور یہ 5 تو یہ سیپل کی سنگھیہ کتنی ہے 5 ہے اور دیکھیں بریکٹ لگا ہوا ہے تو اس کا ملکہ کیا ہے یہ جوائنٹڈ ہے آپس میں ملے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جوائنٹ کر دیئے گیا ہے آپس میں یہ یہاں پہ لپ بنا کے یہاں پہ جوائنٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے C5 C5 کا مطلب ہے कی कورولا کی سنگھیہ کتنی ہے پیٹل کی سنگھیہ پیٹل کی سنگھیہ ہے 5 1,2,3,4 اور یہ 5 آپ دیکھیں یہاں پر ایک important point ہے کہ یہ جو پیٹل ہیں یہ اس پرکار سے بنے ہوئے ہیں کیوں بنے ہوئے ہیں یہ اس پرکار کے تو ان کا بھی ایک یہ character ہے اس لئے بنے ہوئے ہیں کیونکہ جو پیٹل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بائی لوپڈ ہوتے ہیں دوئی پالیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ پیٹل ہیں اور یہ بائی لوپڈ ہیں اس پرکار سے ہیں یہ بائی لوپڈ ہیں تو یہ کہلاتے ہیں دوئی پالیت تو اسی پرکار سے ان کی جو سن رچنا ہے یہاں پر اسی پرکار سے یہاں پر بناتے ہیں تو یہاں پر پیٹل بائی لوپڈ ہو گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہے انڈروسیم تو انڈروسیم کی سنگھیہ کتنی ہے انڈروسیم کی سنگھیہ ہے 5 تو یہاں پر یہ جو بلو آلہ اسٹرکچر ہے یہ انڈروسیم ہو گیا ہے اسٹیمن کی سنگھیہ 5 2 3 4 اور یہ 5 تو انڈروسیم ہو گیا 5 اور یہ کیا ہے free ہے jointed نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو free condition میں دکھائیں گے اور آپ دیکھئے یہاں پر جو اسٹیمن ہے یہاں پر یہ بھی دو چیمبرز میں یہ بٹا ہوا ہے دو لوپ میں بٹا ہوا ہے تو اس کو بولتے ہیں ڈائی تھی کس ہم نے پڑھا تھا نا بھی کہ انتر کیا ہوتے ہیں ڈائی تھی کس ہوتے ہیں ان کا جو انتر والا بھاگ دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو اس پرکار سے یہاں پر اسٹرکچر ان کا بناتے ہیں پھر ہے گائنوسیم بائی کارپیلری ہے تو یہ دو کارپلس ہو گئے اور دونوں کیا ہیں یہ jointed ہیں کارپلس تو یہ بائی کارپیلری سنگ کارپس ہو گیا اور انفیریر اوری ہے اوویول کیا ہے ایک ہے سنگل اوویول ہے اور ایکسائل پلیسنٹیشن ہے تو اس پرکار سے یہ سینٹرل فلاور ہو گیا آپ دیکھتے ہیں پیری فیرل فلاور یعنی جو پردھی پسپو ہوتا ہے باہر کے طرف والا فلاور اس کا فلورل فارمولا اور فلورل ڈائیگرام کس پرکار سے ہے تو جیادہ انتر نہیں ہے صرف ایک انتر ہے کون سا وہ انتر ہے اس کا جائیگو مارفک کا جو پیری فیرل فلاور ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں بریکپ تو پرزنٹ رہے گا تو بی آر سے رینوٹ کریں گے اب دیکھتے یہ پرسنٹیج کا سیمبل لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ جائیگو مارفک ہے یعنی ایک بیاس سمیت ہے اور ایک بیاس سمیت میں کیا ہوگا کہ اس کو صرف ایک بھاگ سے ہی یعنی بیچ کے بھاگ سے ہی جب اس کو کٹ کریں گے تب ہی یہ دو برابر بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہوگا تو اس لیے یہ کیا ہے جائیگو مارفک ہے اور باقی سب اسی پرکار سے ہیں جیسی کی بائی سیکسول ہے میل اور فی میل دونوں پارٹس پرزنٹ ہیں تو یہ بائی سیکسول ہو گیا K5 ہے کالکس کی سنکھیا کتنی ہے پانچ ہے اور یہ گیمو سے پہلا سے بریکٹ لگا ہوا ہے C5 ہے کورولا کی سنکھیا پانچ ہے انڈروسیم پانچ ہے پالی انڈرس ہے اور گائنوسیم اسی پرکار سے ہے بائی کار پیلری سینگ کار پاس انفیریر ہوگی تو اسی پرکار سے یہاں پر بھی اگر یہ بریکٹ پرزنٹ ہے تو یہاں پر ہم یہ بریکٹ یہاں پر بنانا پڑے گا یہاں پر اس ڈائیگرام میں نہیں بنا ہوا ہے تو یہاں پر یہ بی آر اگر بریکٹ پرزنٹ ہے تو یہاں پر یہ بریکٹ ہو گیا اور اس کے بعد جائیگو مارفک ہے تو جائیگو مارفک ہم کیسے پہچانے یہ دیکھئے یہاں پر جو یہ پیٹلز ہیں یہ دو چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہاں پر یہ والا پیٹل بڑا سٹرکچر میں بنا ہوا ہے بڑے آکار کا ہے تو ان کی سیمیٹری کیا ہے جائیگو مارفک ہے یعنی ان کو اگر ہم کسی بھی انگل سے کٹ کریں گے تو یہ دو برابر بھاگوں میں بٹھی نہیں سکتے ہیں ان میں اسمانتہ ہے ان میں پیٹل اور سیپل پیٹلز کا جو ارینجمنٹ ہے وہ کیا ہے اسمان طریقے سے تو یہ جائیگو مارفک ہو گئے اور اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے K5 تو K5 کا مطلب ہے کیلکس میں سیپل کی سنکھیا کتنی ہے پانچ ہے تو ایک دو تین چار اور یہ پانچ اور یہ آپس میں کیا ہے جوائنٹڈ ہے کیونکہ بریکٹ لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں لوب بنا کر اس کو جوائنٹ کر دیا گیا ہے اسی پرکار سے جیسے کی سینٹرل والے فلاور میں بنایا گیا تھا اور C5 ہو گیا تو یہ پیٹلز کی سنکھیا ہو گئی اور یہ اسمان طریقے سے بنے ہوئے ہیں ایک بڑا ہے پیٹل اور یہ دو چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ یہ جائیگو مارفک ہے اور اس کے بعد اینڈروسیم کی سنکھیا کتنی ہے پانچ ہے تو یہاں پر اینڈروسیم بھی پانچ ہو گیا ڈائی تھی کس ہے تو ہی پالی تھے یہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ ہو گیا گائنوسیم بائی کارپیلری سنگ کارپس سنگل اوویول انفیریئر اووری تو اس پرکار سے ان کا فلورل فارمولا اور یہ فلورل ڈائیگرام ہو گیا اب دیکھیں یہاں سے ہی کوششن پوچھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آپ اس کو دھیان سے سمجھ لیجیے گا یہاں پہ کوششن یہ بن سکتا ہے کی فیملی APAC کے انثر کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انثر کیسے ہوتے ہیں ڈائی تھی کس ہوتے ہیں اور دوسرا کوششن کیا ہوگا کی APAC کا جو سنٹرل فلاور ہے وہ کیسا ہوتا ہے یعنی کی ایکٹینو مارفیق ہوتا ہے کی جائیگو مارفیق ہوتا ہے تو سنٹرل فلاور ایکٹینو مارفیق ہوتا ہے اور جو پردھی پسپ ہے وہ جائیگو مارفیق ہوتا ہے اور کیا کوششن بن سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں کی ان میں جو سیپل ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں یا فیوجڈ ہوتے ہیں تو فیوجڈ ہوتے ہیں سیپل کیونکہ یہ گیمو سپیلیس ہے ٹھیک ہے اور ان میں پیٹیلز کیسے ہوتے ہیں پیٹیلز فری ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو اس پہ کئی پرکار سے یہ کوشن یہاں سے بان سکتے ہیں کس پرکار کی آوری پائے جاتی ہے ご pain کس پرکار کی ا候 جانتے ہیں یعنی بائیکارفیلری ہوتے ہیں یا ٹرائیکارفیلری ہوتے ہیں تو بائیکارفیلری ہوتے ہیں کتنے single ovules پائے جاتے ہیں double ovules پائے جاتے ہیں تو سنگل ovules پائے جاتا ہے تو اس کو بہت دھیان سے سمجھ لیجیے گا یہاں سے بہت سارے کوششن بن سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ چطر ہیں چطر کو دیکھنے سے آپ کو جلدی سمجھ میں آتے ہیں اگر آپ چطر کو دیکھ کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں انکیت ہو جاتی ہیں بلکہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے وہ والا چطر دیکھا تھا تو وہ والے پوائنٹ میں یہ والی چیز ہماری کلیر ہے تو یہاں پر جو ہم یہ ڈائیگرام بنا کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو بھی پوائنٹس ہیں وہ پوری طرح سے کلیر ہو جائے کانسپٹ پوری طرح سے کلیر ہو جائے تو بہت ہی دیان سے اس کو سمجھ لیجیے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کے ایکنومک ایمپورٹنس کیا کیا ہے اب یہ ایکنومک ایمپورٹنس کو آپ کو پڑھنے کے لیے یہ یہاں پر کیا ہے یہ بٹانیکل نیم بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی بہت ہی اچھے سے یاد کر لیجیے گا یہاں سے بھی کوششن بن سکتا ہے کہ گاجر کا بٹانیکل نیم کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے ان کے ایکنومک ایمپورٹنس میں دیکھ لیتے ہیں کہ داکس کیروٹا داکس کیروٹا یہ گاجر کا بٹانیکل نیم ہے اور اس کو ویجٹیبلز کے طریقے سے کھاتے ہیں سبجیوں کے طریقے سے بھی کھاتے ہیں سالات کے طرح بھی لیتے ہیں تو اس کو فیملی اپی ای سی میں سامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہے اپی ایم گریو لینس یہ کیا ہے اجموڈ یہ پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے سبجی کے روپ میں کھایا جاتا ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں دنٹھل ہوتے ہیں اس کو سبجی کے روپ میں کھایا جاتا ہے اس کے بعد ہے مسالے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سپائیسج کے روپ میں تو انیک پودھوں کے جو بیج ہوتے ہیں وہ مسالوں کے روپ میں یوچ کیے جاتے ہیں تو آپ بہت اچھی پرکار سے جانتے ہیں جیسے دھنیا ہو گئی سانف ہو گئی یا جوائن ہو گیا جیرا ہو گیا ہینگ ہو گیا تو یہ سب مسالے ان میں سامل کیے گیا اس فیملی میں تو سب سے پہلے دھنیے کا بٹانیکل نیم کیا ہے دھنیے کا بٹانیکل نیم ہے کوری اینڈرم سیٹ آئیوام یہ جیسے یہ دیکھئے دھنیا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو کیا ہے مسالوں کے روپ میں پریوک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے سانف سانف کا بٹانیکل نیم کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہے اجوائن اور جیرا ٹھیکی سپرمم امی اس کا بٹانیکل نیم کیا ہے اجوائن کا ٹھیکی سپرمم امی تو اجوائن کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جیسے کی پتھری ہے گٹھیا ہے ایسیڈیٹی ہے لیور بڑھنا ہے پاچن کریا پیٹ کے کیڑے بہت سارے جو یوچ فل ہے یہ بہت زیادہ تو اجوائن کو بھی سبجی کے روپ میں بھی مصالے کے روپ میں بھی سبجیوں میں ڈالتے ہیں اور اس کو ایک میڈیشنل طریقے سے بھی اس کو یوچ کر سکتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے بعد ہے کیومنم سائیمنم یہ کیا ہے جیرا اس کو بھی سبجی میں یوچ کرتے ہیں اور جیرے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جیسے کی یہاں پہ دیکھئے بالوں سے جوہیں ہٹانے مدد کرتا ہے ہچکی بند کرنے میں سہائک ہے خجلی دور کرنے مدد کرتا ہے سیڈیٹی دور کرنے میں سہائک ہے تو یہ سب کیا ہیں یہ فائملی اے پی اے سی میں سب سامل کیے گئے ہیں اس کے بعد جیسے کی یہ دیکھئے ہینگ ہے ہینگ میں سگندھ آتی ہے اس کو بھی جو ہے سبجی میں ڈالتے ہیں دالوں میں ڈالتے ہیں تو اس کا بڈانکل نیم کیا ہے فیرولا ایسا فوٹیڈا تو ان کے بڈانکل نیم بھی آپ کو یاد کرنے ہیں تو فرنس نیکسٹ ویڈیو کلاس میں فیملی ہم لیمی ایسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اگر آپ یہ بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے جس سے آپ کو آگے آنے والی جتنی بھی بائیلوجک کی ویڈیو ہیں وہ سمیہ سے ملتی رہے اور بیل آئیکان جو ہوتا ہے گھنٹی جو ہوتی ہے بگل میں سمبل بنا ہوا ہے وہاں پر اس کو پریس کر لیجے جس سے آپ کو جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ سبھی ویڈیو آپ کو سمیہ سے پہنچتی رہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو سیئر کیجئے جس سے ویڈیو سبھی تک پہنچ سکے